بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے اپنی اس ویڈیو کے اندر ماہِ زدحجت و حرام کی چار پانچ چھے کا بہت ہی زبردست عمل لے کر آیا ہوں کہ جس کو کرنے کی برکت سے انشاءاللہ آپ کو وہ چیز بھی ملے گی جس کی خاطب بندہ ساری زندگی جو ہے وہ دھکے کھاتا رہتا ہے تو انشاءاللہ ابھی میں کچھ ہی لمحوں کے بعد میں بتاؤں گا ابھی وہ چیز جا ہے جس کی خاطب بندہ ساری زندگی دھکے کھاتا رہتا ہے تو اس سے پہلے میں اپنی ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ کو یہ گزارش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن مل سکیں اور آپ سب سے پہلے ہمارے بتائے ہوئے وظائف کو اچھے اندازت دیکھ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ میرے پیارے اور محترم بھائیوں اگر آپ اپنا نام خاص دعاوں میں شامل کروانا چاہتے ہیں یا پھر آپ کوئی بھی وظیفہ چاہتے ہیں تو آپ لاسکی طور پر ہمیں کمنٹ بھی بتائیں انشاءاللہ ہم اس کے متعلق بھی آپ کے ضرور بضرور رہنمائی کریں گے میرے نہایت ہے واجب القدر واجب الاحترام میں دو اور بھائیوں وہ چیز بندہ جس کی خاتر ساری زندگی دکھے کھاتا رہتا ہے وہ ہے اپنی چک یعنی اپنا گھر اللہ پاک ماہِ ذنحجت الحرام کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرمائے میرے پیارے اور محترم بھائیوں گھر جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جس بندے کے پاس ہوتی ہے وہ بندہ دنیا کا سب سے میر ترین آدمی سمجھا جاتا ہے تو آج اسی کے لیے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ باک آپ کو اپنا گھر عطا فرمائے آپ کو اپنی جو ہے بچھت عطا فرمائے جو آپ کے قبضے میں ہو تو اس کے لیے میں بڑا پیارا مر آپ کو بتانے والا سورہ رحمن کا سورہ اخلاص کا اور آیتوں پرسی کا تو چلیئے میں سب سے پہلے سورہ رحمن کی کچھ فضائل آپ کو سناتا ہوں حضرت سیدنا انیو المرتضا کردام اللہ تعالی و جہہن کریم سے روایت ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمن ہے مفتی احمد یارخان نے عیمی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں چند وجہ سے سورہ رحمن کو قرآن کی دلغن زینت فرمایا گیا ہے اس سورہ میں اللہ تعالی کی ذات اور صفات کا ذکر ہے اور ذات اور صفات پر اعتقاد ایمان کی زینت ہے اس سورہ میں جنت کی حنو ان کے غسل و جمال ان کے زیورات کا ذکر ہے اور یہ چیزیں جنت کی زینت ہیں اس سورت میں آیت مبارکہ فَوِئِ اَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَا تُكَ زِبَانَ اکتیس جگہ ارشاد ہوا اس سے سورہ کی زینت سیادہ ہو گئے میرے پیارے اور محسنم بھائیوں یعنی سورہ رحمان یہ قرآن کی دلہن قرآن کی زینت ہے آیت القرصی کے متعلق تو آپ سب نے بے شمار فَضَائِل بے شمار جو ہے وہ برقات بے شمار اس کی روایت جو ہے وہ سنی ہوں گی چلیے ایک دو میں اور سنا دیتا ہوں آیت القرصی جو ہے اس کو اسمِ عَعْضَم بھی کہا جاتا ہے یہ بڑا ہی دربردست یہ ہے وہ جرہ بامن مسلم شریف کہتا ہے کہ آیت القرصی قرآن مجید اس سب سے رضیم آئے تھا جو سوتے وقت آیت القرصی پڑھے تو صبح تک اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے گا اور شیطان اس کے قریب نہ آسکے گا بخارش شرکی بھائیت نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے پر جندر کی بشارت ہے رات کو سوتے وقت پڑھنے پر اپنے اور پڑوسیوں کے گھروں کی حفاظت کی بھی بشارت ہے یہ تھے اس کے فضائل اور براکات وغیرہ تو چلیے میں آپ کو عمل بتاتا ہوں عمل کیا ہے آپ نے میرے پیانے اور محترم بھائیوں ایک وقت مقرر کر لینا ہے چار پانچ چھے ذلحج کو ایک وقت مقرر کر کے ایک جگہ پر بیٹھ کر باوضوح حالت ہوکا ہے اپنے دل میں ایک پختہ ارادہ رکھ کر آپ بیٹھ جائیں اول اور آخر آپ تاک تعداد میں درودِ عبراہیمی پڑھیں اور اس کے بعد آپ گیارہ دفعہ سورہ اخلاص پڑھیں پھر گیارہ دفعہ سورہ رحمان پڑھیں اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تین دفعہ آیت القرصی پڑھیں اور اس کے بعد پھر آپ اللہ کی مارگہ کے اندر گر گرا کر اپنے مقصد کے لیے اپنی حاجت کے لیے اپنے گھر کے لیے آپ روح کے دعا مانگیں پھر آپ آخر میں پھر جتنی دفعہ پہلے تعداد میں دھندے پاک پڑھا تھا آخر میں پھر پڑھیں اور انشاءاللہ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کر لیتے ہیں تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے انشاءاللہ تین ہی دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کی جائد حادت یہ جو گھر والی ہے اس کو پورا فرمائیں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ کے اندر دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سم کی نیت جائد دعا کو قبول فرمائیں اور اپنے پیار اکمیم کا میں سچا پکاش کی حصول بنائیں آبین بجاہن نبی جلہمین وصل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ تعالیٰ